فیکس عام دنی میں کمی آئی ہے لوگوں کے خوشحالی میں کمی آئی ہے مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا دوں آپ کو پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس نے بڑا زبرتست ایک نمبر پیش کیا ہے کہ اس سال لوگوں کی کنزمشن یعنی کہ جو کھانے پینے وغیرک چیزوں کے استعمال جو ہے روزانے کا اس میں پندرہ فیصد اضافہ ہے فیکس پاکستان میں اگر ایسا اضافہ ہے تو لوگ تو بڑے خوشحال ہونے چاہیے بتا نہیں یہ نمبر کہاں سے لے آئے ہیں یہ تضاد نہیں ہے سر ایک طرف پر کیپٹا انکم ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے جو پی ایم ایل این کے آخری سال میں تھی دوزار سترہ اٹھارہ اس وقت ہمارے ہاں پر کیپٹا انکم تھی سولہ سو باون ڈالر اب انہوں نے بڑائی بھی ہے تو پندرہ سو تر تالیس ڈالر کی ہے جو ریل ویجیز نے اس میں بھی کمی ہے تو پھر کنزمشن کیسے بڑھ گی سر پیسہ کہاں سے ہے انہوں نے دکھایا ہے ریل ٹرمز میں افرات اضافت کو تو چھوڑیے یہ دیکھئے اس طرح کی چیزیں ایک ٹیکنیکل ادارہ پاکستان بیورو اف سٹیٹسٹک ایسے غلطیاں نہیں کرتا چاہیے یہ ایسی چیزیں جسٹیفائی کیسے کریں گے اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے جسٹیفائی کھری نہیں سکتے اس لیے کہ یہ ایک ریزیڈول ہے اور یہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ نے جو سپلائی سائٹ سے جو ایسٹیمیشن کی ہے جی ڈی پی کی وہ زیادہ ہے اس لیے کہ ڈیمینڈ سائٹ سے باقی چیزوں میں اتنا اضافہ نہیں ہے انبیسمنٹ میں اتنا اضافہ نہیں ہے گورنمنٹ کے خرچوں میں اتنا اضافہ نہیں ہے اور ایکسپورٹس میں اتنا اضافہ نہیں ہے تو لہٰذا ریزیڈول جو بچا کچھ ہے وہ ہوم کنزمشن ہے گھروں میں کنزمشن اس کو بڑھا دیا آپ نے تاکہ سپلائی کا فگر جو ہے وہ خائم رہے دیکھیں اس طرح کے حرکتیں نہیں ہونی چاہیے ہمارا پاکستان اور اگر اس کو اس کی اگر اصلاح کریں یہ جو کنزمشن کا نمبر ہے اگر آپ اس کی اصلاح کریں تو پھر نمبر جی ڈی پی کے آپ کیا نکالیں گے کیونکہ یہ نمبر تو تھوڑا ہی نے جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا دیکھیں اگر آپ اس میں صرف آدھا کر دیتے ہیں ساڑھے تین فیصد سات فیصد کے بجائے تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو ہے تقریباً ڈھائی فیصد کم ہو جاتا ہے